اما بعد سورہ ممتحنہ کا پہلا رکوع چھے آیات پر مشتمل ہے اور دوسرے رکوع کی سات آیات ہیں لیکن پچھلی مرتبہ ہم نے سات آیات کا مطالعہ کر لیا تھا آج بقیہ چھے آیات کا مطالعہ کرنا ہے گویا کہ آٹھویں آیت سے ہم میں تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينهاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطو اليهم ان اللہ يحب المقسطین انما ينهاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاہروا على اخراجکم ان تبلوهم ومن يتبلهم فولائکہم الظالمون یا ایوہا الذین آمنوا اذا جاکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعنم بیمانہن فین علم طموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الى الكفار لا هن حل لہم ولا هم يحلون لہن وآتوہم ما انفقو ولا جناح علیکم من تنکحوہن اذا آتیتموہن وجورہن ولا تمسکو بعصم الكوافر واسألو ما انفقتم وليسألو ما انفقو ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم فَإِن فَاتَكُمْ شَيٌّ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ الى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ زَهْبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِسْلَ مَا انفقوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ یا ایوہا النَّبِيُّ اذا جاک المؤمنات يُبایعنَكَ عَلَى لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيًّا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْمِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فبائعہن واستغفر لهن اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایوہا الذین آمنوا لا تتبلو قوما غضب اللہ علیہم قد ییسوا بالآخرة کما ییسا الكفار من اصحاب القبور صدق اللہ العسیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحد اللقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباع وارن الباطل باطلا ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا جو چھٹا گروپ سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے پچھلی مرتبہ میں ارز کر چکا ہوں کہ تعداد میں یہ کل دس صورتیں ہیں جن کی ایک تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ پانچ صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تصویح باری تعالیٰ کے ذکر سے سبحان اللہ یا یصبح لیلہ کے الفاظ سے اور پانچ صورتیں وہ ہیں جو بلا تمہید کسی تصویح و تحمید کے ذکر کے بغیر شروع ہو جاتی ہے پھر ان میں جو ہم یہ چوکی صورت ہے جو پڑھ رہے ہیں تو ان چار صورتوں میں ایک ترتیب یہ سامنے آئی کہ دو دو کے دو جوڑے بن گئے پہلے مصبحات میں سے ایک صورت جو ام المصبحات ہے انتہائی جامع انتہائی اہم جیسے پورے قرآن مجید کے لیے ام القرآن ہے سورہ فاتحہ ایسے اس گروپ کے لیے ام المصبحات ہے سورہ حدید اس کے بعد ایک صورت وہ کہ جس میں وہ آغاز میں تصویح باری تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے پھر ایک مصبحات میں سے پھر ایک وہ کے جو بلا تمہید شروع ہو گئی ہے اس طرح ایک تو ان کے درمیان جو ہے جوڑوں کی نسبت اس پہلوں سے ہے اس کے بعد جو جوڑا آ رہا ہے وہ میں نے ارز کیا تھا کہ وہ اس کا انتہائی مرکزی جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمع یہ دونوں مصبحات ہیں جو دونوں جڑی ہوئی ہیں مصبح کے اندر بلکل ساتھ ساتھ آئیں اس کے بعد ایک اکسی ترقیب ہو جاتی ہے پہلے سورہ منافقون ہے جس کے آغاز میں کوئی تصویح نہیں ہے پھر سورہ تغابن ہے اس میں پھر تصویح باری تعالیٰ کا ذکر ہے مصبحات میں سے وہ آخری سورت ہے پھر ایک جوڑا جو ہے وہ غیر مصبحات کا ہے سورہ طلاق سورہ تحیم البتہ ان چار سورتوں میں میں نے ارز کیا تھا ایک دوسرے نسبت بنتی ہے جوڑے ہونے کی کہ مضامین کے اعتبار سے جو دو مصبحات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ حدید اور سورہ حشر ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے بڑی مناسبت ہے سورہ حدید کا پہلا رکو سورہ حشر کا آخری رکو یہ تو انتہائی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے مضمون کے اعتبار سے میں پچھلی مرتبہ تفصیل بیان کر چکا ہوں باقی مضامین میں بھی بڑی گہری مناسبت ہے مثلا نفاق کی اصولی بحث سورہ حدید میں آئی نفاق کیا ہے کن مراحل سے یہ مرض گزرتا ہے کیا اس کی آخری منزل ہے اور اس کا ایک ظہور جو ہوا مسلمانوں کے معاشرے میں غزوہ بنی نظیر کے وقت اس کا ذکر سورہ حشر میں دن جائے گا یا جیسے انفاق کا جو حکم ہے انتہائی زوردار اور تاقیدی انداز میں اور تقرار اور عیادہ کے ساتھ وہ سورہ حدید میں آیا لیکن وہ انفاق کس درجے تک مطلوب ہے اس کا ذکر سورہ حشر میں یوسرون علا انفسہم ولو کانا بہم خصاصہ ایک انفاق تو وہ ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی سرپلس اور فازل مال ہے جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ اور ایک انفاق کا درجہ اس سے بھی بلند کر ہوا کہ خود فاقہ ہو رہا ہو خود تنگی ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرج کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینا تو یہ سورہ حدید اور سورہ حشر کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے اسی طریقے سے سورہ مجادلہ اور سورہ ممتحنہ کے مضامین میں گہری مناسبت ہے ان دونوں صورتوں کا اگر ایک انوان آپ قرار دیں گے تو وہ ہے حسب اللہ کا استحکام حسب اللہ اللہ کی پارٹی ظاہر بات ہے کہ جب کفر اور اسلام کی کشم کش اپنے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے تو اب دو چیزوں کی بڑی شریف ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ یہ جو حسب اللہ ہے یہ داخلی طور پر انتہائی مستحکم ہو اس میں گروہ بندیہ نہ ہو گروہ بندیہ نہ ہو اس میں نجوہ نہ ہو وہ جس کا کہ ذکر سورہ مجادلہ میں آ رہا ہے اور دوسری طرف اسی کے بالکل ہم وزن پہلو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو مقابلے میں حضب الشیطان ہے ان میں سے کسی کے ساتھ اس حضب اللہ کے کسی فرد یا رکم کی کوئی دوستی اور کوئی محبت کا تعلق نہ رہے اس لیے کہ وہ ایک پوٹنشل بیکنس ہوگی اگر ان دشمنوں میں سے کسی کے ساتھ مسلمانوں میں سے کسی کی دوستی ہے اور محبت ہے تو یہ در حقیقت ایک خطرے کا مقام ہے کہ اسی کو دشمن استعمال کرے گا جیسے کہ فصیل کے اندر اگر کہیں کوئی ایک ایٹ بھی کمزور ہے تو جان لیجے کہ وہ پورے فصیل کے لیے خطرے کا مقام ہے اس لیے کہ وہیں سے دشمن در آئے گا تو یہ ہے دوسرا اہم مضمون جو سورہ مجادلہ میں آیا کہ اہل ایمان جن لوگوں پر اللہ کا غزب ہوا ہے اور جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت اور انات کے روش اختیار کر رہے ہیں ان کے ساتھ تمہارا کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے اگر دوستی کا تعلق ہے تو جان لو کہ پھر تم حزب اللہ کی جو شرائطیں ان کو کوالیفائی نہیں کرتے یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بھی آئی سورہ فتح میں بھی آئی یہ دونوں چیزیں جو ہیں مطلوب ہیں بیک وقت صرف یہی نہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا اور حمدردی کا اور حسن سلوک کا اور محبت کا اور اپنی ضروریات پر اپنے بھائیوں کی ضروریات کو ترجیح دینے کا معاملہ کریں بلکہ جو ادھر ہیں پالے کے اس جانب ہیں جو حزب الشیطان میں شامل ہے خواہ وہ باپ ہوں بیٹے ہوں بھائی ہوں رشتے دار ہوں ان سے کتنے ہی گہرے حلیفانہ تعلقات رہے ہوں کتنی ہی پرانی جگری دوستیاں ہوں ان تمام رشتوں کو اگر آپ ایمان کی تلوار سے نہیں کاٹ سکتے تو پھر یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی جو کشمکش ہے اس میں حزب اللہ کے غالب آنے کا کی توقع نہیں ہوگی یہ مضمون ہے سورہ مجادلہ کا یہی مضمون آگے چل رہا ہے سورہ ممتہنہ میں جس کا کے نصف سے دائی دھم پڑھ چکے فرق کیا ہے کہ سورہ مجادلہ میں روح سخن جو ہے مجموعی طور پر وہ انسار کی جانب ہیں انسار مدینہ عوصر خضرج سے جو لوگ ایمان لائے اور دونوں قبیل ایمان لے آئے تھے چاہے ان میں کچھ منافقین تھے کچھ ضعفات ہیں لیکن اکثریت جو ہے مومنین صادقیت پر مشتبل تھی اب ان عوصر خضرج کے تعلقات تھے مختلف قبائل جو آباد تھے مدینہ میں یہود کے قبائل بنو قینقہ بنو نظیر بنو قریضہ اور صدیوں سے یہاں آباد تھے اور ان کے حلیفانہ تعلقات بھی تھے دوستیاں بھی تھیں محبتیں بھی تھیں مجلسی روابط تھے اٹھنا بیٹھنا تھا اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیز یہی پوٹنشل ویکنس کا ایک مقام تھی اور اسی کو پھر یہود نے استعمال کیا انہی دوستیوں اور انہی تعلقات کو استعمال کیا اور اسی راستے سے وہ ففت کولمسٹ انسر جو ہے مسلمانوں کی جماعت میں پیدا ہوا جنہیں ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں اور یہی در حقیقت مسلمانوں کی اجتماعیت میں سب سے زیادہ سورس آف ویکنس بن گیا تھا تو سورہ مجادلہ میں ان کا ذکر ہے اور میں نے جیسا کیا تھا اس سے پہلے بھی کئی صورتوں میں ان کا ذکر آ چکا ہے لیکن سورہ ممتہنہ میں روح سقن ہے مہاجرین کی طرف مہاجرین کا معاملہ جو ہے جب تک سلحہ دیبیہ اور اس کے بعد جو اب اقدام کا مرحلہ آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا اس وقت تک ان کا معاملہ جو ہے وہ اس پہلو سے کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں تھا اس لیے کہ مدینہ میں تو ان کے کوئی حلیف موجود نہیں تھے مدینہ والوں سے ان کی کوئی دوستیاں نہیں تھیں کوئی روابط نہیں تھے نہ مجلسی نہ کوئی حلیفہ نہ تعلقات وہ تو معاملہ تھا انسار کا لیکن اب جب یہ مرحلہ آ گیا کہ سلحہ دیبیہ کے بعد اب آثار اس کے بالکل نمائع تھے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کہیں گے آخری اقدام قاتلو ایمت القفر جو کہا گیا سورہ توبہ میں کیا تو ان سے قتال ہے اب پیش قدمی ہے مکہ کی طرف تو اس میں اب ان اہل ایمان ان مہاجرین کے لیے بیک مرحلہ آ گیا وہی امتحان کا کہ ان میں سے اکثر کے اہل وعیال وہی تھے رشتہ داریاں تھی اب یہاں پر ان کے لیے اصل مرحلہ آیا انہی میں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مومن صادق جو بدری صحابہ میں سے حضرت حاطب نے ابی بلتا ان سے یہ خطابی سرزد ہو گئی کہ انہوں نے اس موقع پر ایک خط لکھ کر اتنا دینے کی کوشش کی تاکہ قریش پر ایک عسان اپنا رکھ لیں تاکہ جب وہ مرحلہ آئے تو وہ اس سے کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے قریش سے مراعات حاصل کر سکیں اور ان کے اہل وعیال کو کچھ تحفظ مل جائے کہ قریش جو ہے اس وقت انہیں زیادہ گزن نہ پہنچائے اب یہ ایک کمزوری تھی جس کا کہ ظہور ہوا معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے انسان سے خطا ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر تفصیلاً گفتبو کی اور یہاں روح سخون گویا کہ مضمون ایک ہی ہے سورہ مجادلہ کا اور سورہ ممتہنہ کا فرق صرف یہ ہے کہ اس مضمون کا جو رخ ہے انسار مدینہ کی طرف وہ ہے سورہ مجادلہ میں اور اس کا جو رخ ہے مہاجرین کی جانب وہ ہے سورہ ممتہنہ اور میں پچھلی مرتبہ آرز کر چکا ہوں کہ بلکل یہی انداز جو ہے یعنی مہاجرین سے خطاب اس انداز سے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آپ کو ملے گا سورہ توبہ وہ آیات سورہ توبہ کی جو دوسرے اور تیسرے رکو میں شامل ہیں اس لیے کہ وہ بھی فتح بکہ سے متصرا قبل نازل ہوئے تو اس زمن میں جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ آرز کر چکا ہوں علماء کرام نے جو مختلف مقامات پر یہ موضوع زیر بحث آیا ہے تو ہمارے قدیم مفسرین نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جس کو یوں کہیے کہ بلکل تجزیہ کر کے اس پورے مسئلے کے جو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں انہیں تین اسطلاحات کے حوالے سے واضح کیا ہیں ایک اسطلاح ہے موالات موالات ولی سے بنا ہے ولی کہتے ہیں جگری دوست پشت پناہ ہمدرد مددگار حامی جس پر آپ بھروسہ کر سکیں جس کی حمایت کی آپ امید لکھتے ہیں جس سے آپ کا دلی تعلق ہے اب اس سے لغ بنا موالات باب مفعلہ میں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کفار چاہے حربی ہو چاہے غیرِ حربی ہو ان کے ساتھ موالات کا کوئی سوال نہیں اس لیے کہ یہ ایمان کا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا بنیادی تقاضی ہے کہ دوستی اور طلبی محبت کا رشتہ تو ٹوٹ جائے وہ نہیں رہ سکتا مسلمان کا غیرِ مسلم کے ساتھ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کم لوگ ہے یہ تو ایک معین بات ہو گئی موالات جو ہے وہ تو صرف اہلِ ایمان کے دائرے میں ہوگی موالات جو ہے اس دائرے سے باہر ہے دوسری اسطلاح ہے مدارات مدارات یہ ہے کہ کسی سے خوشخلقی کے ساتھ پیش آئیں اور کسی کے ساتھ ایک ظاہرہ برطاؤ جو ہے جس کو آپ کہیں مجلسی انداز میں وہ ایک خوشخلقی اور اچھا انداز اس کا اختیار کرنا اس کی بھی اجازت دی گئی ہے صرف اس صورت میں کہ کفار سے کوئی مذرنت کا اندیشہ یہ سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر اٹھائیس میں تفصیل سے یہ بات آ چونکہ جو میں نے پچھلی مضاحت سے بیان کی تھی کہ ان کے ساتھ اب تعلق موالات کا نہیں ہوگا سواء اس کے کہ تمہیں ان سے کوئی اندیشہ ہو خطرہ ہو ان سے کوئی خوف لاہق ہو تو اس مذرنت کو دفع کرنے کے لیے ظاہری خوشخلقی کا معاملہ اختیار کر لینا مداراتِ ظاہری اس کی اجازت ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ دفع مذرنت کے لیے ہو جلب منفات کے لیے نہ ہو ذاتی اپنے نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں اور نمبر دو یہ کہ مصبت پہلو اگر ہو سکتا ہے مدارات کا تو مسلمانوں کی کسی اجتماعی ملی کوئی مسئلہت جو ہے وہ تو پیش نظر ہو تو اس کی اجازت ہوگی ذاتی منفات نہیں اور تیسرے یہ ہے کہ یہ بھی رخصت کا مقام عظیمت کا مقام نہیں یہ تین چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بالکل علیدہ کر دیتی ہیں اس مدارات کی جو اجازت ہے دین میں اس کو اس فلسفے سے جسے اہل تشیع نے تقیع کے نام سے اختیار کیا ہے اگرچہ ان کا مستدل جو ہے استدلال کا کی بنیاد وہی آیت ہے اللہ انتتقو منہم تقاہ کہ تقیع کرو اپنے ایمان کو چھپا جاؤ اپنے عقائد کو چھپا جاؤ جب بات آپ سے کی جائے تو بچنے کے لیے اپنی اصل جو عقائد ہیں ان کو چھپا لو جھوٹ بولو اور یہی وہ چیز ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل تشیع کا معاملہ جہاں ہے ان کے اصلی عقائد اگر جہاں تک ان کی کتابوں سے سامنے آتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے اور کسی قاضی اسلام کے سامنے برملہ اگر اس کا اظہار کرے تو کفر کا فتوہ ان پر فورا لنگ جائے یہ بچے رہے اسی تقیع کی وجہ سے کہ جب بھی کہیں معاملہ ہوگا اس لئے قاضی تو فیصلہ کرے گا بیان پر قاضی دل میں تو جہاں کر دیکھ نہیں سکتا اگر ایک شخص کہتا نہیں صاحب میرا یہ عقیدہ نہیں ہے میں تو اس قرآن کو سمجھتا ہوں محسوس ہے اس میں کوئی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے نہ قرآن کا کوئی حصہ اس میں سے خارج ہوا ہے نہ کوئی غلط چیز اس میں شامل کی گئی ہے اب کیا کریں گے آپ ظاہر بات ہے کسی انسان کے بیان ہی کہ اوپر قضا کا دار و مدار اس لئے کہ یہ دو جماعتیں ایک وقت میں پیدا ہوئی تھی ہماری تاریخ کے دوران ایک طرف تھے خوارج ایک طرف تھے اہلِ تشیو جنہوں نے شیعانِ علی کا نام ابتدار اختیار کیا تھا اب جہاں تک خوارج کا تعلق تھا وہ بالکل آؤٹسپوکن تھے جو بات تھی وہ کہتے تھے مرملا یہی وجہ ہے کہ ان پر کفر کا فتوہ بھی لگا اور پھر ان کے خلاف تتال بھی ہوا اور خوارج ختم ہو گئے لیکن اہلِ تشیو انہیں تقیئے کا کندھال اختیار کر لی اور اسے ایک فلسفہ بنایا یہاں تک کہ ان کے آپ کو اقوال مل جائیں گے کہ ہمارے دین کا نو بٹا دس حصہ تقیئے پر مشتمل ہے اس کی وجہ سے وہ تاریخ میں بچے رہے ہیں اور آج تک بچے ہوئے لیکن میں نے یہاں صرف یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے جس سے وہ استرلال کرتے ہیں اپنے اس اہم فلسفے کا تقیئے کے لیے اس سے ہمارے نزدیک صرف جو تیج ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی دفع مذررت کے لیے اگر کوئی ظاہری مدارات کرنی اختیار کرنی پڑ جائے تو ناغذیر حد تک اس میں جلب منفات پیش نظر نہ ہو اجتماعی ملی مفاد ہو تو بات دوسری ہے لیکن یہ بھی صرف رخصت کے درجے میں یہ عظیمت نہیں ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو مدارات کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں بھی لیکن یہ کہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ پھر اہلِ تشیعوں کی ہے اس کا اہلِ سنت سے کوئی تعلق نہیں اب تیسری چیز ہے معاصات موالات مدارات اور معاصات معاصات ہے باہمی حمدردی کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا کوئی بیمار ہے تو اس کے آیادت بزاج پرسی اس کے علاج معالجے کا بندوبش کرنا کسی کے ساتھ آ جائے گا اگر کوئی آپ کے ساتھ مجلسی طور پر جو ہے اچھے روابط رکھنا چاہتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے روابط رکھیں یہ معاصات جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ کفار کے ساتھ ہو سکتی ہے مگر کن سے جو غیرِ خربی جو آپ کے خلاف برسرِ کار نہیں ہیں جو آپ کے مقابلے میں اور اسلام کے راستہ روکنے میں ایکٹیو نہیں ہیں وہ پیسیو ہیں اور اس اعتبار سے اگرچہ کفر پر قائم ہیں لیکن اسلام کی مخالفت میں سرگرم نہیں ہیں عملاً اس میدان میں برسرِ کار نہیں ہے تو ان کے ساتھ معاصات جائز ہے معاصات تمام کفار کے ساتھ جائز ہے بالاجمع مگر یہ کہ وہ جو غیرِ خربی ہیں جن کے ساتھ معاملہ جو ہے جن کے ساتھ آپ اٹ وار نہیں ہیں جن کے ساتھ معاملہ جو ہے محاربی کا نہیں تو یہ ہے جو اب آرہا ہے معاملہ اس کے ساتھ ہی پھر اس سورہ مبارکہ میں اب رشتہِ مناکہ حق جو ہے یہ چوتھا نفذ استعمال کر لیجئے یہ بھی بابِ مفعالہ ہی قائم مناکہ حق اب یہ بھی ایک رشتہ ہے اور اس کی ابھی تک صورت یہ چلی آ رہی تھی کہ بہت سے مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آ گئے ان کی بیویاں کافر رہی اور وہ مکہ ہی میں تھی اب یہ کہ آیا ان کے درمیان رشتہِ نکاح برقرار ہے یا نہیں اسی طریقے سے کچھ مسلمان خواتین ایمان لائیں اور وہ ہجرت کر کے آ گئیں ان کے شوہر کافر تھے اور وہیں تھے مکہ کے اندر کیا ان کا رشتہ برقرار رہے گا کہ نہیں اب چونکہ یہ مرحلہ یہ آ گیا تھا کہ اس قسم کا کوئی بھی تسمہ لگا رہ گیا تو وہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے ایک پوٹنشل ویکنس کا مقام ہے لہٰذا اس طلوات کو یہاں پر بھی استعمال کیا گیا وہ رشتہِ مناکہت قطع کر دیا گیا اس کے بارے میں آخری فیصلہ جو ہے اس ان آیاتِ مبارکہ میں آ گیا ہے تو یہ ربط و تعلق ہے ان صورتوں کے مضامین کا اور آج جو ہے یہ مضمون جو آ رہا ہے میں نے اس کی تقریباً آپ کے سامنے جو تسلسل اور ربط ہے اس کا سابقہ سے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ واضح کر دیا ایک بات اور واضح کروں تو پھر انشاءاللہ بڑی تیزی سے ہم گزر جائیں گے کہ یہ جو شدت یہاں پائی جاتی ہے کہ قطعاً ان کے ساتھ دوستی نہ ہو کوئی تعلق نہ ہو اگر ہوگا تو پھر گویا کہ تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ شدت عام حالات میں کسی مسلمان کے سمجھ میں نہیں آئے گی بلکہ اسے کہا جائے گا کہ یہ تو بہت تشدد ہے بہت سختی ہے سوائے اس کے کہ اس کے سامنے دین کا وہ ڈائنیمک کونسپٹ موجود ہو ایک ہے دین کا سٹیٹک کونسپٹ جس میں کہ پیسفل کوئیزسٹنس ہے باطل کے ساتھ ٹھیک ہے باطل بھی ہے حق بھی ہے live and let live تم بھی رہو انہیں بھی رہنے دو جس کو ہم رواداری اور نہ معلوم کس کس الفاظ سے بڑے خوشنوہ الفاظ ہم نے اس کے لئے خیار کر لیے ہیں ایک خاص دور تھا جبکہ ہم مغلود تھے کفر کا ہم پر غلبہ ہو گیا تھا اور کفر ہمیں تانے دیتا تھا کہ یہ تو بڑے وحشی قسم کے لوگ ہیں یہ تو بڑے خوخار قسم کے لوگ ہیں ان کے ہاں تو بڑے قتال کی باتیں ہیں یہ تو دوستی کی اجازت نہیں دیتے اب یہ جو انداز ان کا تھا تو ایک دور ہم پر گزرا ہے کہ ہم نے بڑا ایک والوجیچک انداز معذرت خواہنہ انداز اختیار کیا نہیں نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے آپ کو غلط فہبی ہوئی ہے بہرحال یہ انداز جو ہے ایدھر حقیقت اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے اس سے صرف نظر یا غزے بسر کرنے کا نتیجہ ہے اسلام کا اصل تصور ہے ڈائنمک وہ حق کا غلبہ چاہتا ہے باطل کو صرف مغلوب ہونے کی کیفیت میں وہ لیز آف ایکزسٹنس دینے کے لیے تیار ہے یوت الجزیہ تانیدن وہم ساغرون کہ اہلِ باطل جو ہیں کافر وہ چھوٹے بن کر رہے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں دین کا غلبہ ہو تب تو وہ ان کو گوارہ کرنے کو تیار ہے ورنہ اسلام اور ایمان کی تو پوٹنشل وار ہے ہر آن ہر لحظہ وہ پوٹنشلی اٹھوار ہے اور اس میں یہ جان لیجئے میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجزیہ کیا ہے منحج انقلاب نبوی نامی کتاب میں میں نے واضح کیا ہے کہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابتداء جو ہے وہ در حقیقت اہلِ ایمان کی طرف سے ہوئی ہے اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے یہ باطل ہے یہ ظلم ہے یہ نائنصافی ہے تو گویا کہ ہم نے علمِ بغاوت بلند کیا مکہ میں لوگ رہ رہے تھے آرام سے اس میں غلام بھی تھے قسمت پر قانے تھے کوئی وہاں ہنگامہ نہیں تھا لیکن جب کہا گیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے ایک طالعب ہو اس میں پانی پر سکون ہو پہلا پتھر آپ نے پھیکا تو اس میں لہریں اٹھیں اب لہریں تو چلیں گی وہ درمیان سے لہریں چل کر وہ تو آخر تک جائیں گی لیکن پتھر کس نے پھیکا پتھر اس نے پھیکا جس نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تمہارے عقائد غلط تمہارا نظام غلط تمہاری معاشرت غلط تمہاری اقدار غلط تو یہ درحقیقت کلمہ بغامت ہے تو درحقیقت اسلام کی طرف سے ہے جارہیت کفر کے خلاف یہ بات دوسری ہے کہ مسلمانوں میں ابھی قوت نہ ہو مسلمانوں کے اندر ابھی اتنی استعداد نہ ہو یا جیسے ہمارا حال تھا یعنی یا تو میں نے پہلی بات کہی ہے وہ تو وہ جو اولین مسلمان تھے ابھی مکہ کے اندر ہیں انہوں نے کوئی اقدام براہ راست نہیں کیا کفر کے خلاف سوائے قول کے لا إلَهَ إِلَّا اللَّهِ ان کے معبودوں کو باطل قرار دیا ان کے عقائد کو باطل قرار دیا لیکن اقدام ابھی صرف باللسان ہے زبان کے ذریعے سے ہے بالید نہیں ہے طاقت کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی قوت کم ہے ابھی اتنی تعداد نہیں جیسے ہی وہ قوت فراہم ہو گئی پھر اقدام ہوا بازابتہ یا پھر یہ صورت حال جو حباری ہے کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں ہمارا خود کمیٹمنٹ اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ وہ اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ ہمیں سر ہتیلی پر رکھ کر نکلنے پر آبادہ کر سکے مسلمانوں کی ایک جمعیت ہے ایک قوم ہے مسلمانوں کے نام سے باقی وہ حقیقی حقیقی ایمان اور حقیقی ذوق جذبہ جہاد اور ذوق شہادت یہ کہاں ہے یہ تو گویا کہ معدوم کے درجے میں تو یہ بات دوسری ہے لیکن اصولی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام غلبہ کفر کو برداشت نہیں کرتا اس کی تو پوری جدو جہود یہ ہے کہ کفر اور باطل کے خلاف اتنام کیا جائے اس کو بغلوب کیا جائے لِتَقُونَ قَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلِيَا اب اگر یہ چیز سامنے ہوگی تب حقیقت نظر آ جائے گی کہ یہ جو کشمکش حق و باطل ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روس چراغِ مصطفی بی سے شرارِ بولہ بی یہ کشمکش تو ختم نہیں ہوگی جاری رہے گی تو اس کشمکش کو پیش نظر رکھیں گے تو اس کا پھر منطقی اور لازمی تقاضی یہی ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے جب تک یہ رشتے نہیں کٹیں گے جب تک ایمان کی تلوار ان تسموں کو کاٹ نہیں پھیکے گی اس وقت تک اس کشمکش میں حزب اللہ یا اہل حق کا غالب آنا اس کی جو ہے امید موہوم رہے گی پھر تو لازم ہے کہ رحماؤ بینہم اشداؤ لالکفار ازلتن علی المومنین عزتن علی الكافرین یہ شکل جو ہے یہ پولرائزیشن آپ کہلیں اسے بلکل کلیر کٹ پولرائزیشن ایمان کی بنیاد پر جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ظاہر بات ہے کامیابی کا کوئی امکان نہیں بارال جو ہم جو آیتیں پڑھ چکے ہیں اب ان میں مثلا میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو اقدامی انداز ہے یہ حضرت ابراہیم کو جو پیش کیا گیا اور ان کے ساتھیوں کے قول کو بطور اس وعدہ کیے اس کا انداز دیکھئے کیا تھا اب یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے اس میں وہ معذرت خواہنا انداز نہیں ہے بڑا چیلنجنگ انداز ہے کہ ہم بڑی ہیں تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی ہم نے کفر کیا تمہارا اور تمہارے اور ہمارے مابین اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہی نہیں دعوت اور دشمنی ڈال دی گئی دشمنی پیدا ہو گئی ہمارے اور تمہارے مابین کسی مفاہمت کا کوئی سوال نہیں حتیٰ تومنو جب تک کہ تمہیں امان نہ لاؤ یہ ہے وہ انداز یہ جارحانہ اسے کہنا چاہے تو کہلیں اگرچہ وہ لفظ اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ کسی بات کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ذرا سقیل اور زیادہ سٹرونگ لفظ جو ہے لانا پڑتا ہے اس کے لیے صحیح لفظ تو ہے اقدامی انداز ہے لیکن یہ کہ اسی کو اگر آپ جارحیت سے تعبیر کریں تو غلط نہیں ہوگا تو یہی انداز آگے آیا تھا جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی فرمایا گیا تھا آدیتم میں ضمیر فائلی کون ہے تم تم نے دشمنی جن سے کی ہے ایمان کی وجہ سے یہ نہیں کہا انہوں نے دشمنی کی ہے بلکہ جن سے تم نے دشمنی کر لی ہے ایمان کی وجہ سے مسلمان اب ہو سکتا ہے اللہ تعالی حالات بدل دے اللہ کے دین کو جب فتح فتح ظاہری اور فتح قطعی حاصل ہو جائے گی مسلمانوں کو تو پھر یہ سب مغلوب ہو جائیں گے جب مغلوب ہو جائیں گے تو پھر یہ جو سختی اور شدت ہے یہ پھر ختم ہو جائے گی پھر مبدد پھر وہ ایمانی لے آئیں گے جیسے کہ فتح مکہ کے بعد سب لوگ ایمانی لے آئیں تو یہ جو بھی اس وقت کی جدائی ہے اور دوری ہے اور یہ جو تلوارے کاٹ رہی ہیں تمہارے رشتوں کو اپنے رشتہ داروں کی محبتیں ہیں وہ یوں ختم تو نہیں ہو جاتی لیکن یہ کہ جن سے تم نے دشمنی کر لی ہے اللہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کی وجہ سے اللہ کے دین کی وجہ سے گھبراو نہیں انقریب اللہ تعالی اس بیریئر کو اٹھا دے گا اور تمہارے مابین مبدد اور محبت کے راستے کھل جائیں گے یعنی یہ گویا کہ پیشن گوئی ہے کہ وقت دور نہیں کہ اسلام کو فیصلہ کل غلبہ حاصل ہو جائے گا کفر مغلوب ہو جائے گا ہاربہ ختم ہو جائے گا وہ جنگ کی حالت نہیں رہے گی تو پھر ان کے ساتھ تم دوستی بھی کر سکو گے دوستی وہ قلبی دوستی نہیں اگر وہ کافر رہتے تو قلبی دوستی نہیں ہوگی قلبی دوستی ہوگی اگر وہ ایمان لے آئے لیکن یہ کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تب بھی مواسط جو ہے تیسری جیس تیس جو میں نے گنوائی تھی اس کی اجازت تمہیں حاصل ہو جائے گی اب یہ مواسط کا ذکر ہو رائے ہمیں منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی ہے دین میں یہ لفظ جو ہے بہت ہے فی الدین ایک قتال ہوتا ہے قومیت اور حمیت کے لئے ایک قتال کسی دنیاوی جھگڑے کے لئے کسی زمین کے ٹکڑے کے لئے ہوتا ہے یہاں وہ نہیں بلکہ جنہوں نے دین میں تم سے قتال کیا ان کی ساری دشمنی جو ہے مکہ والوں کی وہ تو دین کی وجہ سے تھی اور تو کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی زر زن اور زمین جو دنیا میں مشہور ہیں جھگڑے کی بنیادیں تو یہی ہے زر ہو زمین ہو زن ہو ظاہر بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کوئی جھگڑا کفار قریش کے ساتھ جو ہے وہ زر زن یا زمین کا نہیں تھا دین کا تھا تو جو لوگ دین میں تم سے جھگڑتے نہیں ہیں لڑتے نہیں ہیں تمہاری دین کی مخالفت کے لئے وہ قبر بستہ نہیں ہو گئے ہیں وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے یعنی جو کہ متحارب نہیں ہے محارب نہیں ہے تمہارے ساتھ اَنْ تَبَرُوْهُمْ وَتُخْسِتُواْ إِلَيْهِمْ تو اللہ تعالی ان کے بارے میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرو یا انصاف کی صورت اختیار کرو یہ بر کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں منتخب نساب میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آتا ہے اس کا درس نمبر دو جو ہے وہ ہے آیا ہے بر اس کا عنوان ہم نے اختیار کیا ہے تو بر کے سلسلے میں میں تفصیل سے ارز کیا کرتا ہوں کہ بر اور بر حروف ایک ہی ہیں زیر زبر کا فرق ہے بر جو ہے آپ سمندر خوشکی کو کہتے ہیں بحر کے مقابلے میں بحر میں جب تک انسان ہوتا ہے کچھ دے کچھ بیچینی رہتی ہے یا تو بڑے سے بڑا جہاز بھی ہے تو ڈولتا ہے کچھ اس کے اندر جو ہے ادھر سے ادھر کو راکنگ ہوتی ہے بہرحال وہ جو آدمی کشتی میں ہے اور کشتی سے اتر کر جب ساحل پر قدم رکھتا ہے تو ایک دم اسے ایک اتمنان سا ہوتا ہے کہ اب فرم زمین میرے قدم تلے آگئی ہے مصبوط زمین تو یہ جو کیفیت ہے اتمنان کی یہ ہے اصل میں لفظ بر کا اصل خاص سا یہ جو اتمنان باطنی انسان کو حاصل ہوتا ہے یہ نیکی کے کاموں سے حاصل ہوتا ہے آپ کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور آپ کو بھی بھوک تھی اور اس وقت کوئی شخص اور آگئے اب بھوکا اور آپ نے آدھی یا چوتھائی روٹی اس کو دے دی تو اندر جو سکون آپ کو محسوس ہوگا اس وقت یہ ہے اصل میں لفظ بر کی اصل حقیقت ایک داخلی سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے دسلی جماعت کے کورس میں جو ہمارا انگلیش پویٹری کا نصاب تھا اس میں دوسری نظم تھی یہ believe it or not اور اس میں یہ بڑا عجمدہ جملہ تھا charities that soothe and heal and bless یہ جو خیر کے کام ہوتے ہیں بھلائی کے کام ہوتے ہیں جنہیں پن کے کام کہے گا ہندو سواب کے کام ہم کہتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کسی مریض کے ساتھ ہمدردی کرنا اس کا دکھ بانٹنا اس کو کوئی ہمدردی کے جملے ہی کہنا کسی سے خوشخلقی کے ساتھ کشادہ روئی کے ساتھ ملاقات کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جیسے کہ زخمی دل جو ہے اس پر مرہم رکھ دیا جائے پھا رکھ دیا جائے اس طرح ایک سودھنگ ایفیکٹ ہے ان میں charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of man like flowers بڑی اندہ تمثیل ہے کہ میں بھول رہا ہوں لفظ no mystery is here no special bone for the high and not for the low ایسا نہیں ہے کہ یہ غریبوں کے لیے نہ ہو امیروں کے لیے ہو نہیں غریب اپنی ایک روٹی میں کسی غریب کو حصہ دار بنا لے گا بھوکے کو اسے وہی مسرد حاصل ہو جائے گی امیر جو ہے وہ چاہے وہ سو مسکینوں کو کھانا کھلا دے اس کے خطے بھرے ہوئے ہیں اس کے پاس پیسوں کے دولت کے امبار ہیں اس کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی جو ایک بھوکے نے اگر اپنی ایک روٹی میں کسی کو حصہ دار بنا لیا تو جو تسکین حاصل ہوگی تو اس کا کوئی تعلق ایسے نہیں ہے کہ کسی کے پاس کتنی دولت ہے اور بڑی پیاری تمثیل ہے the smoke ascends as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace بہت بڑا محل ہو تو اس کے اندر بھی بہرحال اس کا بھی کوئی کچن ہوگا اور اس میں سے بھی دھوان اوپر اٹھے گا اسی طرح ایک بچارے غریب کی کٹیا سے بھی دھوان اوپر اٹھتا ہے تو جس طریقے سے یہ دھوان جو ہے اوپر اٹھنے میں مساوی ہے ایسے ہی نیکیوں کے پھول جو ہے انسانوں کے قدموں میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں جو چاہے ان کو اختیار کر لیں وہ ہے بغ معاثات کا نظر میں نے اس لیے استعمال کیا ہمدردی ہے دکھ درد میں شرکت ہے کسی کی تکلیف کو رفا کرنا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے یہ معاثات ہے اسے اللہ نہیں روکتا البتہ تھوڑا سا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وَتُقْسِتُوْ إِلَيْهِمْ اور اللہ اسے بھی نہیں روکتا کہ تم ان کی طرف انصاف کی روش اختیار کرو تو اس میں گویا کہ ایک مفہوم مخالف پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں اسے اہل منطق کہتے ہیں مفہوم مخالف ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ غیر محارب ہیں ان کے ساتھ آپ نائنصافی بھی کر سکتے ہیں قرآن مجید کی دوسری جو محکم آیات ہیں وہ اس کے زمن میں واضح ہیں کہ چاہے دشمنی ہو عدلز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا یہ سورہ مائدہ کے انصاف صاحب فرمائے یَا أَيُّا النَّذِينَ آمَنُوا كُونُ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ عَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ بلکہ یہ تو ہے سورہ نساء کی آیت كُونُ قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ عَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ تمہیں تو عدل اور انصاف کیا نمبردار بن کر کھڑا ہونا ہے اللہ کی گواہی دینی ہے چاہے تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو بعد تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو تمہارے رشتہ داروں میں خلاف جا رہی ہے یہی مضمون اکسی ترتیب کے ساتھ آیا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کرو یہی تقوی سے قریب تر ہے تو یہاں جو ہے اس کے معنی بعض حضرات نے خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہاں تقصتو الہم کا معاملہ یہ ہے ان کے ساتھ انصاف کی روش اختیار کرو بہی مانا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ خسن تمدنی تعلقات استوار کرنا چاہتے تو استوار کرو اگر وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو تم بھی ہاتھ بڑھاؤ ایک تو ہے نیکی کا معاملہ بھوکے کے ساتھ غریب کے ساتھ مسکین کے ساتھ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر وہ تو بر ہو گیا انتبر روہ انتبر روہم اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی اچھے روابط قائم کرنا چاہے تو انصاف کا تقاضی ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اچھے روابط قائم کرو گویا کہ جو کفار مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف برسرے کار نہ ہوں دشمنی کے اندر سرگرم نہ ہوں ان کے ساتھ تمدنی تعلقات و روابط لکھنے میں قطعا کوئی پابندی نہیں ہے اس معاملے میں بعض ادرات بہت زیادہ یعنی افراد کے ساتھ تفرید کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں اس لیے یہاں اس کو کھول دیا گیا ان اللہ یحب المقصدین یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے انما ینہاکم اللہ عن اللزین قاتلوکم فی الدین اللہ تو تمہیں روک رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں واخرجوکم من دیارکم اور انہوں نے تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے وظاہرو علا اخراجکم اور انہوں نے جتھا بندی کی ہے مظاہرہ جتھا بندی کو کہتے ہیں وہ گویا کہ گٹھ جوڑ کرنا انہوں نے گٹھ جوڑ کیا جتھا بندی کی تمہارے تمہیں نکالنے پر کہ ان کے ساتھ ان تولوہم کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو یہ چیز جو ہے کسی درجے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا اب یہاں تولوہم جو ہے وہ در حقیقت آخری درجے کی بات کہی گئی ہے اصلاً تو ان کے لیے معاسات بھی نہیں ہے اس لیے کہ پہلے جو بات فرمائی گئی ہے کہ جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے جنہوں نے تمہارے اخراج کے اندر جو ہے کوئی ایکٹیو حصہ نہیں لیا ہے ان کے لیے تم بر کر سکتے ہو نیکی کر سکتے ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو ان کے طرف سے اگر ہاتھ بڑھایا جا رہا ہو تمدنی روابط کا تو تم بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے ہو تو ایک انتہا وہ ہے ایک انتہا یہ بیان کر دی گئی ہے اس میں اصل میں شناعت کا ذکر ہے جیسے کہ سورہ نور میں آیا کسی چیز کے اندر جو گھناونا پن ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے آگے کی بات کر دیتے ہیں وہ آگے کی بات کیا ہے اگر تمہاری لونیاں تم انہیں مجبور نہ کرو بدکاری پر اگر وہ خود تحسن چاہتی ہو وہ پاک دامنی کے روش اختیار کرنا چاہتی ہو اب اس کے یہ معنی نہیں ہے مفہوم مخالف تو یہ نکلے گا کہ اگر وہ تحسن نہ چاہیں یا بدکاری کے روش اختیار کرنا چاہے تو تم انہیں چھوٹ دے دو لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ برائی پر برائی ہے کہ تم ایسی اپنی جو کنیزیں ہیں انہیں مجبور کرو کہ وہ بدکاری کریں اور تمہارے لیے کبائی کا ذریعہ بن جائیں جو بیچاریاں خود اس سے بانتہائی بیزار ہو اور جو چاہتی ہو پاک دامنی کے روش اختیار کرنا تو ایک زیادہ بری شئے کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کم تر جو ہے وہ جائز ہے یہ جو ہے جس کو کہ اچھی طرح میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو فرمایا گیا انتواللہ ہوں کہ اللہ تمہیں روکتا ہے ان سے دوستی کرنے سے تو دوستی کرنے کے علاوہ اصل میں ان کے ساتھ معاصات کی اجازت بھی نہیں ہے جو آپ سے اٹ وار ہیں تو داہر باتیں ان کے ساتھ اب آپ ہمدردی کا معاملہ کیسا کریں گے جو آپ کے ساتھ اٹ وار ہیں ان کے ساتھ آپ تمدلی روابط بھی کیسے رکھیں گے وہ تمدلی روابط بھی اگر آپ ان کے ساتھ استوار کریں گے تو وہ بھی اس حق و باطل کی کشم کشم وہ بھی ایک سورس آف ویکنس ہوگی اور وہ بھی در حقیقت اس مقصد کو زوف پہنچانے کا ذریعہ بنے گی کہ جو مقصد تمہارے سامنے ہے یعنی غلبہ دین حق کا بول بالا کرنا وہ ہے اصل مقصد جس کی طرح پیش قدمی مطلوب ہے تو اس کے لئے یہ چیز بذررت بخش ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ آخری تہدید آمید الفاظ ہے یہ انتہائی تنبیہ کا انداز ہے اور جو کوئی ان کی دوستی کا معاملہ اختیار کرے گا تو وہی ظالم ہے اور یہ ظالم کا لفظ جو ہے قرآن مجید کے استلاحات میں بڑا سقیل لفظ ہے اس کے معنی مشرک کے بھی ہیں اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ الْعَظِيمُ عام طور پر یہ لفظ آتا ہے شرکی کے لئے تو وہ تو گویا کہ پھر وَلُّضَلَالَمْ بَعِيدَ وہ تو پھر گمراہی کے اندر بہت دور نکل گئے اب اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا وہ مضمون تو یہاں ختم ہوا اب وہ رشتہ مناکہت کی بات آ رہی ہے اور اس کے زمن میں خاص طور پر ان خواتین کے تذکرے سے بات شروع کی جا رہی ہے جو ہجرت کر کے وہ آئیں مدینہ منورہ اس دعوے کے ساتھ کہ ہم اہلِ ایمان ہیں اور ہم اس وجہ سے مکہ کو چھوڑ کر آئیں ان کے شوہر کافر وہ موجود ہیں ابھی مکہ کے اندر رشتہ مناکہت جو ہے ان کے درمیان ابھی فورملی قطع نہیں ہوا کاتا نہیں گیا اب وہ اگر آئیں تو کیا کیا جائے اس میں ایک بات جان لیجئے کہ ایک مسئلہ صلح ہدیبیہ میں تیپ آیا تھا اور وہ مسئلہ تھا جو بڑا ہی سخت تھا مسلمانوں پر شاق گدر رہا تھا اور وہاں یہ بظاہر ثابت ہو رہا تھا کہ بڑی ان ایکول صلح ہے جو مسلمانوں نے کی یعنی اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آئے گا تو مسلمانوں پر لازم تھا کہ اسے واپس کرنے اور اگر کوئی یہاں سے مسلمان واپس جائے مدینہ سے مکہ تو اہل مکہ اس کے پابند نہیں تھے کہ واپس کریں اب یہ ان ایکول بات ہے بلکل ایکول تو یہ ہوتا کہ آپ کا کوئی آدمی آئے تو ہم واپس کر دیں گے ہمارا کوئی آدمی آئے تو آپ واپس کی اسی پر بہت شدید پیچ وطاب تھا جو بعض حضرات کو محسوس ہو رہا تھا خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ ہوتا اور اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا امتحان بھی بہت سخت لے لیا ابھی وہ معاہدہ لکھائی گیا تھا سیاہی خوش نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ابو جندل وہاں دوڑتے ہوئے آئے ہیں ان کے ہاتھوں پاؤں میں رسیاں اور بیڑیاں پڑی ہوئی کس طریقے سے وہ آئے ہیں چھوٹ کر اور عجیب امتحان دیکھئے کہ ان کا والد ہی تھے حضرت عباد میں چونکہ امان لے آئے اس لئے حضرت ہی کا لفظہ ہم استعمال کریں گے اس وقت تک وہ کافر تھے مشرک تھے اور اہل مکہ قریش مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے سحیل ابن عمر ان کے بیٹے ہیں ابو جندل جو امان لے آئے تھے اور اسی وجہ سے باپ نے انہیں قید کیا ہوا تھا زنجیروں میں جکڑ کر باندھا ہوا تھا گھر میں ڈالا ہوا تھا انہیں جب معلوم ہوا کہ حضور بہت قریب آئے ہوئے ہیں ہدیبیہ میں چند میل کے فاصلے پر ہیں تو جیسے بھی ان سے بن پڑا انہوں نے اپنی رسیاں تڑوائیں جس طرح کیا اور افتان خیزان جسے کہتے ہیں پہنچ گئے اور این اس وقت پہنچے جبکہ وہ سیاہی جو ہے ابھی خوش نہیں ہوئی تھی لیکن دستقت ہو چکے تھے معاہدہ ہو چکا اب وہ آئے تو سحیل ابن عمر نے کہا یہ پہلا امتحان ہے اس صلاح کا اب انہیں واپس کیجئے حضور نے تھوڑی سی بات کہی بھی کہ سحیل ابھی تو یہ معاہدہ ہوا ہی ہے ابھی اس کے اوپر عمل درامت شروع ہوگا اس وقت تم ذلا نرمی کرو ان کا نہیں اب ظاہر بات ہے اس کے لئے تو چونکہ اگر چند منٹ پہلے آگئے ہوتے تو بات اور تھی لیکن یہ کہ یہاں پر تو اب صلاح ہو چکی ہے تو حضور نے فرمایا کہ ابو جندل تم صبر کرو لوٹ جاؤ اللہ تمہارے لئے کوئی راستہ پیدا کرے گا اس نے اب انہوں نے چیخنا پھکالنا شروع کیا اور بڑی جسارت کی یہ کہ مسلمانوں کو خطاب کیا برایا مسلمانوں میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور مجھے اب ان بھیڑیوں کے اور ان کے حوالے دوبارہ کر رہے ہیں کس طریقے سے میں دیان بچا کر آیا ہوں یہ گویا کہ مسلمانوں کے صبر کے امتحان کا میں سمجھتا ہوں کہ کلائی میکس تھا کہ وہ نظم اور اطاعت اور سموطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینے کا معاملہ وہ گویا کہ سخت امتحان سے دوچار ہو گیا ان کے جذبات جو ہیں جوش میں آئے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے صبر کیا اور سبت کیا واقعہ یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے حالانکہ مسلمانوں کے دل اس وقت خون ہو گئے تو یہ معاملہ اب جب تیہ ہو گیا اس کے بعد اب ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ جب یہ خواتین باز آگئیں اب اس میں ذرا کچھ بعض روایات جو آتی ہیں جن میں سے اکثر کے بارے میں یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت جنہیں ہم کہتے ہیں روایت بالمانا اس میں جو الفاظ آئے ہیں اگر کوئی ایک ان میں سے آ جائے اب احد کا لفظ جو ہے تو مرد اور عورت دونوں کے اوپر آ جائے گا لیکن مولانا مودودی نے تفیم القرآن میں اس موضوع پر بڑی اچھی تحقیق کی ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو بخاری کی روایت ہے اس بخاری کی روایت میں اصل ٹیکس دیا گیا ہے باقی دوسرے دعویوں نے مفہوم بیان کیا ہے روایت بالمانا ہے اس میں تو الفاظ مختلف ہیں لیکن بخاری کی روایت میں جو اصل ٹیکس ہے اس معاہدے کا اس میں لفظ رجل یوز ہوا ہے کوئی مرد اگرچہ استدلال کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پہ رجل سے مراد انسان ہے مرد نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جب قانون کی بات آئے تو قانون کی بات میں تو لفظ جو ہے اس کے اوپر جو ہے پورا دار و مدار کیا جاتا استدلال کیا جائے گا لفظ کیا استعمال ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیہ کیا کہ وہ معاہدے کی وہ شق جو ہے صلحہ دیبیہ کی وہ صرف مردوں کو کبر کرے گی خواتین کو کبر نہیں کرے گی اور اس میں آپ نے دلیل اسی لفظ رجل سے لی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی واضح تھی کہ اس کے خلاف کوئی احتجاج بھی کفار کی طرف سے اور ایش بکہ کی طرف سے آن ریکارڈ نہیں ہے ورنہ تو وہ شور بچا دیتے کہ یہ غدر ہے یہ بے وفائی ہے یہ عہد کی خلاف ورزی ہے لیکن نہیں انہوں نے بھی دیکھا چاہے یہ سٹ پٹا کر رہ گئے ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے لفظ کے انتخاب میں لیکن بارہ لفظ ہی کا معاملہ تو تھا جس کی وجہ سے ابو جندل کو اسی وقت واپس کرنا پڑا معاہدے کے اندر تو قانون میں تو لفظ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے تو اس کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا اور اسی فیصلے کی توسیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات میں آ رہی ہے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا اہل ایمان اذا جاکم المومنات و مہاجرات جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں حجرت کرتے ہوئے یہ مہاجرات جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے یہ حال ہے اس حال میں کہ وہ حجرت کرتی ہوئی آئیں فَمْتَحْنُوْهُمْ تو ذرا ان کا امتحان کر لیا کرو جانچ پرک کر لیا کرو اس لیے کہ امکانات تو دوسرے بھی تھے نا کوئی عورت وہاں اپنے شوہر سے بیدار ہو جائے لڑ پڑے اور وہاں سے آ جائے بھاگ کر یہاں یا یہاں کسی مرد کی محبت جو ہے اسے کھینچ کر لے آئی ہو جبکہ فی الواقع وہ ایمان اصل سبب نہ بناو حجرت کا تو بہت سے احتمالات تھے ایسے ہی سیاحت کے لیے اور جیسے کہ ہوتا ہے ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ نقل مکانی انسان کو بڑی پسند ہے تنوہ جو ہے چینچ جو ہے فطرت انسانی جو ہے پسند کرتی ہے پھر یہ کوئی آگئی ہو تو اس قسم کے معاملات نہ ہو بلکہ اتمنان کر لو کہ واقعیتاً اس کے اس نقل مکانی کا اصل سبب ایمان ہے اپنی حد تک اس کی جانچ پرک کرو یا ایوہ الذین آمنوا اس سبب میں یاد کیجئے کہ وہ حدیث مبارک جو بڑی اہم ہے اور اکثر محدثین نے جو مجموع مرتب کی حدیث کے ان کے آغاز میں اس حدیث کو لائے ہیں وہ حجرت ہی سے متعلق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے جو روایت ہے اس کی وہ بہت ہی مشہور ہے عمال کا نیکیوں کا دار و مدار بالکلیہ نیتوں پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو تو جس شخص کی حجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لئے اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار ہو گی اور جس کسی نے حجرت کی ہے دنیا کے حصول کے لئے فرد کیجئے کوئی مسلمان تھا مکہ میں تو وہ اصلا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے حجرت نہیں کر رہا لیکن مجبور ہو گیا ہے کہ اب اس کے گاہک مسلمان ہی تھے اور سب چلے گئے اب کیا کریں یہاں پر اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس لئے وہ حجرت کر رہا بالفرض کہہ رہا ہوں یا یہ کہ کسی مسلمان خاتون سے محبت تھی اور اس سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا اور وہ مسلمان خاتون حجرت کر کے چلی گئی اور اب یہ بھی کچھے داگے سے بندے ہوئے چلے آ رہے ہیں جیسے کہ ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا مہاجر ام قیس یہ ام قیس کے مہاجر ہیں انہوں نے ام قیس کے عشق کی وجہ سے حجرت کی ہے تو یہ اگر حجرت ہے تو اللہ جانتا ہے کہ کس نے حجرت کس نیت سے کی ہے تو وہ حجرت بظاہر تو ہے بکے کو چھوڑ کر مدینہ آ جانا یہ ہے حجرت کا ظاہری شکل لیکن اس کی اصل حقیقت ہے وہ نیت جس کے تحت وہ حجرت کی گئی ہو اور وہ نیت اللہ کے علم میں ہے لہذا اللہ کے ہاں وہ عمل جو ہے اسی حجرت کے کھاتے میں درج ہوگا جو کہ اصل نیت تھی اس کی اور جو مقصود تھا تو اسی طریقے سے یہاں خواتین کا معاملہ وہ تو مردوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وہ حجرت کر رہا ہو یہاں بلکل اس کے برق سارے احتمالات موجود تھے لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت موجود ہے جس میں ان سے سوال کیا گیا تھا سوئلہ ابن عباس عن امتحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم المومنات کے نساء سے مومن عورتوں سے حضور کیسے امتحان لیتے تھے کیسے جانچ پڑک کرتے تھے یہ امتحان کا لفظ جو ہے یہ بلکل اس معنی میں استعمال ہوا جیسے کہ آپ کے ہاں عدالتی کارروائی میں ایگزامینیشن ہوتا ہے ایگزامینیشن میں جرہ ہوتی ہے آپ وٹنسز جو ہیں ان پر سوالات کرتے ہیں انٹیروگیشن ہوتی ہے تو انٹیروگیشن اور جرہ جو ہے کراس ایگزامینیشن وہ سب اسی انداز میں کہ ایک خود کرید کر کوشش کی جائے کہ معلوم کیا جائے کہ اس کی اصل نیت کیا ہے تو حضرت ابن عباس صحیح پوچھا گیا حضور کیسے انتہال لیتے تھے تو ان کا جو جواب آیا ہے ورانا اسلاحی صاحب نے اسے نقل کیا ہے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اگرچہ حوالہ نہیں دیا کہ وہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ حضور حلفیہ بیان لیتے تھے نمبر ایک یہ کہ وہ اپنے شوہر سے لڑائی کی وجہ سے نہیں آئی نمبر دو یہ کہ وہ دنیا کی کسی حرس میں اور دنیا کی خواہش کے لیے اس نے ہجرت نہیں کی نمبر تین یہ کہ محض تبدیلی عاب و ہوا کے لیے کسی ایک زمین سے کسی ایک جگہ سے دل اکتا جائے اور دوسری جگہ آدمی جانا چاہے اس کے لیے ہجرت نہیں کی ہے اور چوتھ ہے یہ کہ وہ مصمت طور پر حلف لے اس بات کا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی ہے تو یہ بھی بیان ہے ظاہر بات ہے کہ بیان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اس لیے آگے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان حقیقی تو دل میں ہے کوئی شخص تقیہ پر اتر آیا ہو اور آخری درجہ میں تقیہ کر رہا ہو تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کا فیصلہ کوئی دنیا کا قاضی تو نہیں کر سکتا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کے دل میں حقیقی ایمان ہے اور کس کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہے لیکن جس حد تک بھی تمہارے لئے یہ ممکن ہے اس لیے کہ ہر چیز کے کچھ آثار ہوتے ہیں کچھ شواہد ہوتے ہیں تو اپنی امکانی حد تک کروس اگزامینیشن کے ذریعے سے کوشش کرو کہ تم جانچ پرک کر لو کہ ایسے ہی کوئی آبارہ عورت کوئی آبروباختہ عورت کوئی ایسے ہی بھاگی ہوئی اپنے گھر سے کوئی عورت یا کسی کے عشق میں مبتلا عورت تو نہیں ہے یہ کہ اس نے حجرت کا لبادہ اڑ لیا ہے ایسی عورتیں اگر اس لبادے میں تمہارے معاشرے میں داخل ہو گئیں تو بڑا فساد پیدا ہو جائے گا اخلاقی فساد بھی پیدا ہوگا پھر وہ ان کی طرف سے گویا کہ جاسوس بن کر بھی بھیجی جا سکتی ہیں اس کے بھی اندیشیں موجود ہیں لہذا یہاں یہ احتیاط کی طرف توجہ دلائی فَمْتَحِنُوهُنَّا اللَّهُ عَعْلَمُ بِإِمَانِهِنَّا فَإِنْ عَلَمْتَ عَلِمْتَوْمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پھر اگر تمہارے علم میں یہ بات آئے کہ وہ مومن ہیں یعنی یہ کہ اپنی امکانی حد تک تم نے اعتبینان کر لیا اور تم نے تسلی کر لی تم نے یہی سمجھا غالب امکان اس بات کا نظر آیا کہ وہ مومن ہیں فَلَا تَرْجِعُوهُنَّا اللَّهُ الْكُفَارِ تو ان کو مت لوٹاؤ کفار کی طرف ان کو نہیں لوٹایا جا سکتا یہ گویا کہ در حقیقت پس منظر میں وہی صلاح و دیبیہ کی وہ شق ہے کہ جس میں کہ اگر اسے عموم پر رکھا جاتا تو لازم ہو جاتا کہ ان عورتوں کو بھی لوٹایا جائے لیکن اس میں یہ خاص کا پہلو اور اللہ کا فضل کے اس میں لفظ رجل کے استعمال سے اس کے لیے وہ بنیاد موجود تھی کہ جس پر کسی مخالف کو حرف گیری کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا کوئی امکان نہیں تھا تو ان کو مت لوٹاؤ کفار کی طرف اب یہاں دیکھئے یہ ایک زمنی مضمون ہے یہاں پر دو ایمانوں کا ذکر یہاں بھی ہو گیا جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آئے اہل ایمان ایمان اللہ واللہ پر اس کے رسول پر اب یہ دو ایمان ہو گئے ایک قانونی ایمان ہے جیسے ہی کسی نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد و رسول اللہ سکھ تھا پارسی تھا عیسائی تھا یہودی تھا اسلام میں آگیا ایمان میں آگیا یہ قانونی ایمان ہے حقیقی ایمان وہ ہوگا جب دل میں اتر جائے یقین کی کیفیت ہو جائے جیسے کہ سورہ حجرات نے فرمایا ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے تم کہہ سکتے ہیں ہم اسلام لے آئے ہم نے اتعاط قبول کر لی تو وہی جو دو ایمان ہیں ایک قانونی ایمان ایک حقیقی ایمان تو جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ آلم بے ایمان ہنہ یہ تو ہے وہ حقیقی ایمان یہ تو کوئی جانی نہیں سکتا اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں وہ حقیقی ایمان ہے یا کس کے دل میں نہیں ہے البتہ دنیا کا معاملہ چلانے کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کسے مسلمان مانے قانونی طور پر کس کو مومن تسلیم کریں اس کے لیے فرمایا کہ تم اپنی تسلی جس حد تک بھی کر سکتے ہو کرو یا ایوہ اللذین آمنوا اذا جاکم المومنات مہاجرات فامتحرینوہن اللہ آلم بے ایمانہن فان علمتبوہن مومنات فلا ترجعوہن الالکفار لاہن حلن لہن یہ ہے وہ تلوار جو رشتہ مناکہت کو قطع کر رہی ہے جیسے رشتہ داریاں دوسری کٹ گئیں خونی رشتے کٹ گئے جیسے سابقہ دوستیاں کٹ گئیں سابقہ حلیفانہ تعلقات کٹ گئے تو اس تمام کے تمام یہ رشتہ مناکہت بھی اب ایمان کی تلوار سے قطع ہو گیا نہ وہ ان کے لیے حلال ہے لاہن نا حلل لہم نہ یہ خواتین مسلمان اب حلال ہے اپنے ان کافر شہروں کے لیے وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّا اور نہ ہی وہ کافر مرد جو ہے اب حلال ہیں ان مسلمان اور مومن عورتوں کے لیے وَآَتُوْهُمْ مَا أَنْفَقُوا اب چونکہ معاملہ تھا دور سلح کا چونکہ سلح حدیبیہ ہوئی ہے اور وہاں جو ہے معاملہ مسالحت کا ہے لہٰذا یہاں انداز بھی وہی ہے وَآَتُوْهُمْ مَا أَنْفَقُوا ان کے کافر شہروں نے جو ان پر خرچ کیا تھا انہیں مہر دیا تھا وہ انہیں لوٹا دو یہ معاملہ جو ہے مسالحت کا ہے اور باہمی جو ہے ایک چیز کو تیہ کر کے کرنے کا ہے کہ ظاہر بات سے کہ وہ آ گئی ہے تمہارے پاس لیکن یہ کہ ان کے شوہر کافر ہیں وہ وہاں ہیں اب وہ رشتہ تو منقطع ہو گیا لیکن اس انقطاع رشتہ مناقحت کا جو نتیزہ نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مہر ادا کیے تھے وہ انہیں واپس کر دو لوٹا دو اور چونکہ آتوہم کا لفظ آیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ خاتون لوٹا یہ مسلمانوں کے بیت المال سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے اگر خاتون خود ادا کر سکتی ہیں فبیہا اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ جاری ہے مخاطب کون ہے مسلمان ہے وآتوہم ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ رج دے دو وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اور اب تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے اَن تَنْكِحُوْهُنَّ کہ تم ان سے نکاح کر لو اِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ جبکہ تم انہیں ان کے محر ادا کر دو یعنی چونکہ اب ان کے رشتدار یا فرض کیجئے کہ ان کے والدین وہیں ہیں بھائی وہیں ہیں تو کس کی اجازت سے نکاح کریں گے کسی ولی کی اجازت اب ان کے لیے کسی ولی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ چونکہ ان کے وہ تعلقات منقطع ہو گئے لہٰذا یہ خود مالک ہیں اپنے معاملے کے اندر خود ہی اپنی ولی ہیں لہٰذا مسلمان ان سے نکاح کر سکتے ہیں البتہ یہ ہے کہ ان کو ان کا محر ادا کرنا ہوگا ایک محر تو وہ ہے جو لوٹایا گیا ہے ان کے سابق سوروں کو وہ تو ہے اس آیت کے تحت آتو ہم ما انفقو لیکن ایک محر ان کو ادا کرنا ہوگا اس لیے کہ رشتہ نکاح جو ہے اسلام میں اس میں یہ چیز جو ہے محر وہ ایک شامل ہے اب اس کا برقس اور نہ ہی تم اپنے قبضے میں رکھو کافر عورتوں کی عصمتوں کو یعنی ان کو بھی اپنے نکاح میں اب مت روکے رکھو یہ تلوار ایک ہی طرف نہیں چلے گی دو طرف ہاں چلے گی دو دھاری تلوار ہے تمہارا بھی رشتہ جو ہے اب تمہاری کوئی بیوی وہاں رہ گئی مسلمان ہجرت کر کے آ گیا ہے بیوی ابھی وہاں ہے اور وہ کافرہ ہے تو رشتہ مناقحت ختم ہوا وَلَا تُمْسَكُوا بِعْسَبِ الْكَوَافِرِ مَسْأَلُوا مَانْفَقْتُوا اور جو تم نے خرچ کیا تھا اپنی بیویوں کو جو محر دیئے تھے اور وہ کافر ہی ہیں اور وہ وہاں رہ گئی ہیں تو اب مانگو طلب کر لو کہ ہمارے وہ محر ہمیں واپس کیے جائیں وَلْيَسَلُوا مَانْفَقُوا پہلے وہ بات آ چکی تھی لیکن دوبارہ دھوھرا دیا چونکہ فضاء صلح کی ہے مسالحت ہے اس وقت لہذا اس معاملے کو بھی باہمی فام و تفہیم سے تیہ کرو کہ انہیں چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا تھا تم سے مانگ لے یعنی جو مومنات یہاں آ گئی ہیں ان کے شہر کافر وہاں ہیں ان کا حق ہے کہ وہ تم سے طلب کریں وہ محر جو انہوں نے ادا کیے تھے اور جو کافر عورتیں وہاں رہ گئی ہیں ان کے مسلمان شہر یہاں آ گئے ہیں ان کا یہ حق ہے کہ جو انہوں نے محر ادا کیے تھے وہ واپس لینے ذالک حکم اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یحکم بینکم اللہ تمہارے ماں بین فیصلہ کر رہا ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے اس کے فیصلے علم اور حکمت کے بنیاد پر ہوتے ہیں علل ٹپ نہیں ہوتے یہ صفات کا جو حوالہ آتا ہے آیات کے آخر میں ان کا بڑا گہرا ربط ہوتا ہے اس آیت کے مضمون کے ساتھ اللہ جو حکم دیتا ہے علل ٹپ نہیں دیتا اگرچہ وہ عزیز ہے وہ زبردست ہے وہ فعل لما یرید ہے جو چاہے فیصلہ کرے یا فعلو ما یرید لیکن یہ کہ وہ علیم ہے حکیم ہے اس کے فیصلے اس کے حکم اس کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اس کے علم کامل اور حکمت کاملہ پر مبنی ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ عزواجِكُمْ اب دیکھئے یہ چونکہ بیلنس شیٹ بنی دیبٹ کریڈٹ ہو رہا ہے ان کے مہر تمہیں دینے ہے دے دو اور تمہارے تم نے ادا کیے ہوئے مہر واپس لے لو لیکن اس میں ہو سکتا ہے ڈیبٹ کا کھاتا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تمہارا جو ہے مال ان کی طرف رہ جائے یا یہ ہے کہ وہ تمہیں نہ ادا کرے تمہارے دیئے ہوئے مہر اختیار مطلق تو تمہارا نہیں ہے اس وقت وہ تمہاری جورسڈکشن میں تو نہیں ہے یہ تو باہمی اگر افعام و تفہیم سے معاملہ ہو جائے تو وہ تو ہے پہلی آئے لیکن وَإِن فَاتَكُمْ شَئِنْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ اور اگر تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے کوئی چھے کفار کی طرف تمہاری بیویوں کے زمن میں یعنی تمہاری کافر بیویوں کے وہ جو تم نے مہر دیئے تھے وہ کفار تمہیں نہیں لوٹا رہے یا یہ بیلنس شیٹ جو ہے اس میں تم گھاٹے میں رہتے ہو فَعَاقَبْتُمْ پھر اگر تمہاری باری آئے تم ہاتھ مارو کہیں کوئی جنگ ہو جائے کہیں کوئی اور معاملہ ہو جائے تمہارے ہاتھ کو مال لگ جائے فَعَاتُ الَّذِينَ زَحَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِسْلَمَانْ فَقُوْ تو اہلِ ایمان میں سے جن کی بیویاں ان کے ہاتھوں سے چلی گئیں اس حکم کی وجہ سے اور ان کو اپنے عدا کیے ہوئے محر نہیں مل رہے تو ان کی تلافی کر دو ان کے نقصان کی گویا کہ یہ بیت المال سے اب ان کے تلافی کر دی جائے گی یا یہ کہ مال غنیمت میں سے اس پر تو اجماع ہے کہ مال غنیمت میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اموال فے میں سے بھی جس کا ذکر سورہ حشر میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے کہ اموال فے میں سے بھی ان کے اس نقصان کی تلافی کی جا سکتی وَاتَّقُ اللَّهَ اللَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم اہلِ ایمان ایمان رکھتے ہو تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو اسی کا تقوی تمہیں اختیار کرنا چاہیے لہذا جو بھی وہ حکم دے رہا ہے اس پر پورے پورے دیانت کے ساتھ دلی آمادگی کے ساتھ تمہیں عمل پیرا ہونا چاہیے اب اس کے ساتھ اب جو مسلمان خواتین ابانی شروع ہوئیں ان کے زمن میں بھی اور خاص طور پر سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پہلی مرتبہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا کہ حضور نے مسلمان خواتین سے بیعت لی ہے بازابتہ یہ بیعت کا معاملہ جہاں تک بردوں کی بیعت کا تعلق ہے وہ تو بہت شروع سے اس کا سلسلہ چل رہا تھا بیعت اسلام کا ذکر بھی آتا ہے اگرچہ بہت کم مکی دور میں بعد میں زیادہ ذکر اس کا ملے گا پھر بیعت اقبع اولہ بیعت اقبع ثانیہ یہ ہجرت سے قبل جو ہے دو بیعتیں جو ہے حضور نے انسار مدینہ سے لی تھی پھر بیعت رضوان جو ہے وہ ہو چکی ہے بیعت جہاد کا تذکرہ آتا ہے نَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُ مُحَمَّدًا عَلَلْ جِحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدًا تو بہت سی بیعتیں ہیں جن کا ذکر جو ہے قرآنِ مجید میں اور حدیث میں سیرت میں مردوں کے زمن میں ملتا ہے خواتین کی بیعت کے سلسلے میں یہی ہے کہ جو یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی ہے اور اس کے بارے میں گمانِ غالب یہی ہے کہ یہ فتح بکہ سے یا متصلن قبل نازل ہوئی ہے یا عین فتح مقہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے تو اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے مسلمان مرد بہت سے جو تھے قریش میں سے وہ ایمان لائے اسی طریقے سے بہت سی خواتین ایمان لائیں تو ان سے پھر ایک بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں سے حضور نے خود بیعت لی تھی فتح بکہ کے دن لیکن خواتین کے لیے آپ نے اپنا نمائندہ بنایا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے بیعت لی پھر مدینہ واپس تشریف لاکر بھی حضور نے حضرت عمر ہی کو اپنا نمائندہ بنایا اور انہوں نے پھر یہاں پر بھی خواتین سے عمومی بیعت لی ہے اس سے پہلے مدینے میں خواتین کی کسی بیعت کا ثبوت نہیں ملتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آئیں مومن عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے اس لفظ بیعت کو ذرا یہاں سمجھ لیجئے یہ بیعت کا لفظ جو ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے بیعت کے معنی خرید و فروخت بیعت و اشترا شرع کے معنی بیچنا اشترا کے معنی خریدنا اور باع یبی و بیچنا اور ابتاع یہ باب افتیال میں آئے گا تو خرید لینا تو خرید و فروخت اصل میں مبادلے کو کہتے ہیں پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے اجناس کا مبادلہ ہوتا تھا جس نے زمین پر محنت کی ہے کوئی شہ پیدا کی ہے اس کے پاس وہ جو جنس ہے وہ لے آتا تھا اور جو بیچارہ بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر وہ کپڑا بن رہا ہے اس کی محنت کا نتیجہ وہ ہے تو آپ اس میں تبادلہ کر لیتے تھے اتنی گندم لے لو اور اتنا کپڑا دے دو تو اب کس کو قیمت کہیں گے کس کو جنس کہیں گے وہ کپڑا جو ہے قیمت ہے اس گندم کی اور وہ گندم قیمت ہے اس کپڑے کی تو اس اعتبار سے مبادلہ ہوتا تھا اسی عربی زبان میں یہ الفاظ جو ہے دونوں طرف سے استعمال ہوتے ہیں بے وہ شرعہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور اشتراہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے خریدنے کے لیے جبکہ شرعہ کے معنی بیچنا ہے باعہ کے اصل معنی جو ہے بیچنے کے ہیں لیکن ابتاع یہ خریدنے کے معنی میں آ جاتا ہے تو یہ جب بے ہوتی تھی قدیم زمانے سے ایک رواج تھا جب میری اور آپ کی کوئی گفتگو ہو رہے یہ کسی سودے کے بارے میں جب وہ پختہ ہوئی تو علامت کے طور پر ہینڈ شیک ہوتا تھا مسافہ ہوتا تھا کہ بات پختہ ہو گئی تو کسی بھی چھے کے پختگی کے لیے وسوق کے لیے یہ ایک علامت تھی ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہاتھ میں ہاتھ دے کر گویا کہ اب بات پوری ہو گئی پختہ ہو گئی اب یہاں سے یہ بات آگے بڑھی کسی بھی اہد کے لیے ایک تو ہے خرید و فروخت کا معاملہ ایک اہد ہے تو یہ ہمارے ہاں بھی آتا ہے کہ لاؤ ہاتھ اب کسی معاملے کے اوپر تہہ کرنے پر پھر وہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ گویا کہ پختگی کی علامت ہے تو کسی بھی معاہدے کے لیے یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا اب کس سے آگے یہ سمجھئے سورہ توبہ میں بیع و شرع کا ایک معاملہ کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا اللہ کے ساتھ ہوا ان اللہ اشترہ من المومنین انفصہم و امالہم بی اندلہم الجنہ یہ بیع و شرع کس کے معاملہ ہوئی اہل ایمان اور اللہ کے مابین خریدار کون ہے مشتری کون ہے اللہ ان اللہ اشترہ اللہ نے خرید لی اہل ایمان سے ان کی جانے اور مان اور اس کی قیمت کیا ہے جو ملے گی وہ ہے جنت بیننا لہم الجنہ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو بظاہر یا بظاتے ہی تو سامنے مہاں موجود نہیں ہے لہذا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے یہ بیع و شرع محمد الرسول اللہ سے ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا نام بیعت ہے بیعت دین کے زمن میں جو معاہدہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہوا وہ گویا کہ بیعت ہے اس میں بیعت اگر چہے اللہ کے ساتھ لیکن بیعت ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ سورہ فتح میں اس کو کھول دیا گیا اِنَّا الَّذِينَ يُبَاعِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاعِعُونَ اللَّهِ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَدِيْهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے گویا کہ یہاں تین ہاتھ ہیں ایک دست مبارک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے بیعت کرنے والے اس مومن کا مسلم کا اور ایک پھر اللہ کا ہاتھ ہے جو ان دونوں ہاتھوں کے اوپر ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَدِيْهِمْ یہ ہے بیعت کا اصل مادہ اب یہ جان لیجے کہ ایک بیعت جو حضور نے لی تھی بیعتِ اقبعِ اولا اس کے الفاظ بیعے نہیں یہی تھے جو قرآنِ مجید میں نازل ہو رہے ہیں کم و بیش دس سال کے بعد یہ بھی من جملہ ان مثالوں کے ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کو صیرت میں تاریخی اعتبار میں حضور کی طرف سے پہلے ملیں گی قرآنِ مجید میں ان کا ذکر بات میں آیا ہے وضوع کا معاملہ بہت پہلے سکھا دیا گیا سنت میں پہلے آیا ہے حضرتِ جبرائیل نے سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور نے سکھایا اہلِ ایمان کو لیکن وضوع کا لفظاً جو حکم آیا وہ سورہِ مائدہ میں آیا ہے سورہِ مائدہ جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ مدنی دور کے نصف آخر کی صورت ہے وہ سن چھے ہجری کے آس پاس نازل ہوئی ہے تو اس انداز میں سمجھ لیجئے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کو ملیں گی بعد میں گویا کہ ان کی توسیق میں پھر آیاتِ مبارکہ آیاتِ قرآنیہ ناصل ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیعتِ اقبعِ اولہ جو لی گئی ہے سن گیارہ ہجری سن گیارہ نبوی یہ سمجھنا چاہیے بلکہ این ممکن ہے کہ سن دس نبوی ہو اس لیے کہ سن دس میں حضور نے سفر کیا تھا تائف کا اور تائف میں جو صورت پیش آئی تھی وہ آپ ادرات کے علم میں واپس جب تشریف لائے ہیں تو انتہائی اب مایوسی کا معاملہ تھا بظاہر احوال کوئی امید کی کرن کہیں نظر نہیں آتی تھی مکہ میں داخل بھی ہوئے تھے تو ایک کافر اور مشرق کی پناہ لے کر داخل ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حالات اتنے مایوس کن تھے لیکن پہلی کھڑکی کھل گئی سن اسی کے موسم حج میں اسی سن دس کے موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھے انساری مل گئے جو ایمان لے آئے لیکن اس وقت بیعت نہیں ہوئی اگلے سال وہ آئے تو بارہ تھے اب پہلی بیعت لیے حضور نے تو سن گیارہ نبوی ہی بنے گا سن گیارہ نبوی میں بیعت اقبع اولا ہوئی پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں دیجئے کوئی شخص جو ہمیں قرآن پڑھائے اس لیے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو فاصلہ ہے پھر یہ کہ کفار یہاں دشمن جس طریقے سے آپ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں آپ سے ہم کھل ہم کھلا مل بھی نہیں سکتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ روابط نہیں رہ سکتے تو کوئی شخص جو آپ کی تعلیمات ہم تک پہنچائے قرآن ہمیں پڑھائے ہمیں دیجئے تو حضرت مصب بن عمر کو حضور نے بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو بارہ سے پہلے بیعت ہوئی یہ بیعت اقبع اولہ کہلاتی ہے پھر جب حضرت مصب بن عمر گئے اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر مکتوم کو بھی حضور نے بھیج دیا یہ دو ہو گئے وہاں پھر ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اگلے سال آئے تو پچھتر افراد تھے جن میں کہ بہتر مرد اور تین عورتیں ان سے جب دوسری بیعت لیے وہ بیعت اقبع سانیہ ہیں یہ دونوں بیعتیں بڑی اہم ہیں بیعت اقبع اولہ کے الفاظ بلکل وہی تھے حدیث کے اندر صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں جو یہاں بیعت نساء کے آئے ہیں اس لیے آپ بعض حضرات نے اس کو بیعت النساء ہی کا عنوان دیا ہے کہ اس وقت جو مردوں سے بھی بیعت لی گئی تھی وہ بیعت النساء تھی وہ کس پہلو سے کہ ابھی اقدام کا مرحلہ نہیں تھا ابھی یوں سمجھئے کہ وہ ابتدائی مرحلہ ہے جس ابتدائی مرحلے میں ذاتی تربیت ہی اصل ہے کہ جو مطلوب ہے انسان خود دین پر عمل پیرا ہو برائیوں سے بچے نیکیوں کا احتمام کرے لہٰذا ابھی وہ بیعت لی گئی تھی وہ وہ بیعت تھی کہ جس کے اندر صرف منکرات سے رکنے کا عہد اور معروفات کے زمن میں ایک اجمالی سا وعدہ کہ جو بھی نیکی کا حکم آپ دیں گے نیکی کے زمن میں ہم اس کو مانیں گے یہ تھا صرف اس میں کسی سمعطات اور سمعطات بھی فی المکرہ والمنشتے فی العسرے والیسرے کہ ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے اور تسلیم کریں گے سنیں گے اور مانیں گے خواہ آسانی ہو خواہ مشکل ہو خواہ طبیعت آمادہ ہو خواہ طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے یہ پھر بیعت اقبع سانیہ کے الفاظ ہیں اس لیے کہ اب وہ مرحلہ شروع ہونے والا تھا کہ جس میں اب جہاد اور قتال اور اقدام اور آگے بڑھ کر جو ہے تصادم کی شکل اختیار کرنی تھی لہذا وہ دو بیعتیں جو ہیں سیرت میں وہ بہت اہم ہیں پہلی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اصلاح کی بیعت اور دوسری بیعت بیعت تنظیم بیعت جہاد آگے بڑھنے کے لیے سرفروشی کے لیے ایک بڑی منظم جماعت مجود میں لانے کے لیے ایک ڈسپلن قوت فراہم کرنے کے لیے بیعت لی گئی وہ بیعت اقبع سانیہ ہیں تو بیعت اقبع اولہ کے الفاظ اسے بھی بعض حضرات نے بیعت النساء کا علمان دیا ہے گویا کہ جب تک مرد بھی اقدام نہیں کر رہے تو وہ عورتوں ہی کی سطح پر ہیں اس لیے کہ عورتوں سے جہاد اور قتال کا مطالبہ نہیں ہے مرد بھی جب تک یہاں ہے تو گویا کہ ایک اعتبار سے درجے میں وہ وہیں ہیں جہاں تک کہ خواتین کا معاملہ ہے دین میں معصیت سے بچیں گناہ سے بچیں برائیوں سے بچیں نیکیوں کا جو بھی ہے عبادات کا احتمام کریں فرائض ادا کریں تو یہ درجہ جو ہے گویا کہ اصل میں ہے ہی خواتین کا مرد بھی جب تک اس سے آگے اقدام نہیں کرتے ہیں گویا کہ حکماً وہ اسی بیعت میں شامل ہوں گے البتہ یہ بات اور میں ارس کر دوں کہ اسی کو ہمارے ہاں جو بیعت ارشاد کا سلسلہ چلا ہے اس کی دلیل کے طور پر بھی اسی بیعت کو اختیار کیا گیا ہے بیعت اقبع اولا یا یہ بیعت النساء جس کا کہ یہاں قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے اب وہ بیعت کیا ہے وہ سن لیجئے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاک المومنات جب آئیں آپ کے پاس مومن خواتین یو باہر نہ کا آپ سے بیعت کے لیے بیعت کرنے کے لیے کس چیز پر علا اللہ یشرکنا باللہ شہیعا اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شئے کو شریک نہیں کریں گی ظاہر بات ہے ہمارے دین کی جڑ بنیاد توحید ہے تو پہلی شہ جو ہوگی اسے آپ بیعت توبہ کہلیں بیعت ارشاد کہلیں بیعت اصلاح کہلیں بیعت نساء کہلیں جو بھی کہیں اس کو بیعت تذکیہ کہلیں یہ تمام انوانات اس کے اوپر راست آئیں گے اس کی پہلی جڑ کیا ہوگی کہ شرک سے اجتناب اس لیے کہ شرک سے اجتناب ہی در حقیقت التظام توحید کے لیے شرط نازم ہے پہلے لا آتا ہے پھر اللہ آتا ہے لا الہ الا اللہ تو شرک سے اجتناب ہوگا تب ہی توحید کا التظام ہوگا جیسے کہ آیت القرصی کے بعد سورہ بقرہ میں فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُوْمِمْ بِاللَّهِ جو کوئی کفر کرتا ہے تاغوت کا اور ایمان لاتا ہے اللہ پر تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے تاغوت کا کفر لازم ہے اسی طرح التظام توحید کا پری ریکوزیت ہے اور یہ کہ وہ چوری نہیں کریں گی اس کے زمن میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب ہند یہ بیعت کر رہی تھی حضور سے جو زوجہ ہیں ابو صفیان کی وہ ایمان لائی ہیں فتح مکہ کے موقع پر ابو صفیان تو پہلے ہی جا کر آگے بڑھ کر ایمان لائی چکے تھے لیکن یہ کہ ہند ایمان لائی ہیں پھر این فتح مکہ کے دن تو جب حضور یہ بیعت لے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضور ایک بات میرے شوہر ابو صفیان جو ہیں ذرا بخیل قسم کے آدمی ہے تو یہ خرچے میں مجھ پر تنگی کرتے ہیں تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں بقدر ضرورت زیادہ اس سے تجاوز نہ کیا جائے تو ایک عورت اپنے شوہر کے مال میں سے بقدر ضرورت لے سکتی تو یہ گویا کہ اس سرقے کی فیرت سے خارج ہو جائے گا تیسری چیز یہ کہ وہ زنا نہیں کریں گی بدکاری سے اجتناب کریں گی اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی یہ اولاد کا قتل جو ہے اس میں اسقات بھی شامل ہے اور فقہہ کے نزدیک حمل جائز ہو یا نا جائز عورت کو اسقات کا حق حاصل نہیں ہے عورت کو بچے کو قتل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے خواہ وہ ولد الحرام ہو خواہ وہ زنا کے وجہ سے اسے وہ حمل ہوا ہو لیکن اسقات کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ مجرم زانی یا زانیہ ہے مجرم وہ بچہ نہیں ہے اس بچے کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے وہ تو جیسے کہ کل مولود یولد وعلالفطرہ وہ تو بے گناہ وجود میں آیا ہے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ولد الزنا جو ہے اس کے لیے کوئی گھٹیا معاملہ نہیں ہے اس لیے کہ گناہ اس کا نہیں ہے گناہ جس کا تھا اس کا تھا معاملہ وہ علیدہ ہے اس کو ذہن میں رکھی اچھی طرح تو وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اولاد جائز ہو نا جائز ہو پیدا ہو چکی ہو یا یہ کہ وہ حمل کی حالت میں ہو اسقات بھی اسی کے تابعے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی بہتان تراشیں گی جسے وہ گھڑ رہی ہوں اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے مابین سے یہ اصل میں بہتان جو ہے ایک تو بہتان ہے عام بہتان کسی پر آپ نے کوئی غلط الزام دھر دیا یہاں خاص طور پر جس بہتان کا ذکر ہے وہ ہیں سیکس کینڈلز اس سیکس کینڈل کے اندر سب سے خطرناک شئیہ ہوتی ہے کوئی عورت کسی مرد پر زنا کا الزام لگا دے سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے اور یہ حرب اکثر صالحین اور عبرار اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں کوئی عبر و باختہ عورت کھڑی ہو کر کہتے کہ اس شخص نے میرے اپنٹ پر زیادتی کی ہے اب لوگ جو ہیں لوگوں کی کمزوریاں ہوئیں یہ انسان کی کوئی طبی اور جبلی کمزوریوں میں سے ہے کہ وہ برائی کو قبول کرنے کے لئے ذہناً آمادہ رہتا ہے اور اچھائی کو قبول کرنے میں تعمل کرتا ہے کوئی شخص آپ کو کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کہے گا تو آپ میں نہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے شاید اس کا حسن زن ہو مانیں گے بھی تو بے دلی سے اور کسی نے کوئی بری بات کسی کے بارے میں کہی آپ سے تو گویا کہ آپ پہلے سے تیار ہیں اس کو قبول کرنے کے لئے الا ماشاءاللہ یہ انسانی کمزوریوں میں سے ہے جس کی طرف قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اشارہ کیا گیا خلق الانسان و ضعیفہ انسان کی خلقت میں بعض پہلو کمزوری کے ہیں پیدا ہی کیا گیا ہے بعض کمزوریوں کے ساتھ ان میں سے ایک یہ بھی تو سب سے بڑا سکینڈل اور سب سے بڑا بہتان جو ہے وہ کوئی جنسی بہتان ہے کسی پر لگا دینا اور اس معاملے میں عورت کا معاملہ ایسا ہوتا خاص طور پر کہ اس کی بات کو تو لوگ فورا مانی لیتے ہیں کہ یہ کہہ رہی ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہوگی اچھا اسی میں ایک پہلو عورتوں کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمل کسی اور کا ہو اور وہ اپنے شوہر کی طرف منصوب کر رہی یہ بھی افتراء ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی طرف کسی اور کے حمل کو منصوب کیا ہے تو یہ مختلف جتنے بھی جنسی سکینڈلز ہوں گے وہ سب اس میں آ جائیں گے اور یہ بہت خوفناک ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر ان کی وجہ سے بہت سی برائیاں پھوٹ پڑتی ہیں تو اس بیعت کے اندر اس کو بھی شابل کیا اب یہ پانچ چیزیں ہو گئیں جو منکرات ہیں سب سے بڑا منکر آزم شرک شرک نہیں کریں گی یہ سب نفی کی چیزیں آ رہی ہیں شرک نہیں کریں گی چوڑی نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اور کوئی کسی قسم کے جنسی بہتان میں ملوث نہیں ہوں گی یہ چار چیزیں ہوئیں یا پانچ ملا یقتلنا اولادہنہ پانچ چیزیں ہوئیں اس کے بعد جو اس کے اندر مصمت پہلو ہے وہ جامع ملا یاسینا کفی معروف اور اس بات کا بھی وعد کریں کہ وہ کسی بھی بھلے کام کا جس کا آپ حکم دیں اس میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی اب معروف کا لفظ یہاں جو آیا ہے تو بعض ادرات نے اس کو بہت اہمیت دے دی ہے کہ رسول کی اطاعت بھی صرف معروف میں ہے تاب دیگران چے رسد ایک حد تک تو بات سئی ہے کہ غیر مشروط اطاعت صرف رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی غیر رسول کی چاہے وہ ابو بکر صدیقی ہو افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق چاہے عمر فاروق ہو علی مرتضی ہو عثمان غنی ہو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کی بھی اطاعت غیر مشروط نہیں یہ مشروط ہے فیل معروف معروف کے درچے میں لیکن حضور کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا تو آپ خود میعار ہیں معروف کے آپ معروف ہی کا حکم دیتے ہیں ہمیں معروف پتا ہی چلتا ہے آپ کے ذریعے سے لہٰذا یہاں گر حقیقت یہ شرط کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ وضاحت کے طور پر ہے یہ بیان کے طور پر ہے جس نیکی کا بھی آپ حکم دے تو آپ تو دیکھنے کی ہی کا حکم دیتے ہیں اس میں تشویق اور ترغیب کا انداز ہے جیسے میں نے عرص کیا کہ وہاں جو فرمایا تو وہاں در حقیقت یہ قانونی انداز میں نہیں ہے شرط نہیں ہے بلکہ یہ اس فعل کی شناعت جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اضافی بات بیان کی گئی اسی طرح یہاں ترغیب حضور کی اطاعت کی ترغیب میں فی المعروف کا جو ہے اضافہ کیا گیا ہے ترغیب کے لیے تشویق کے لیے یہ شرط نہیں ہے اس لیے کہ حضور کے بارے میں یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ منکر کا حکم دے سکتے ہیں بلکہ منکر اور معروف کے اندر حد فاصل ہی محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اس میں میں وہ عرض کرتوں کہ یہ تو بیعت اقبع اولہ کے الفاظ تھے جو بردوں سے بھی یہی انہی الفاظ میں حضور نے بیعت لی تھی اب یہ خواتین کے لیے قرآن مجید میں نازل ہو گئے بیعت اقبع ثانیہ کے جو الفاظ ہیں اس میں کوئی معروف کا لفظ نہیں ہے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا اثرت علینا یہ لمبی حدیث ہے ساری اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا وقت ختم ہو رہا ہے حملے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے خواہ مشکل ہو خواہ ثانی ہو خواہ ہماری تباہ آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعت اوپر جبر کرنا پڑے وہاں کسی معروف کے لفظ کا اضافہ نہیں ہے تو یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ مردوں سے جو بیعت لی گئی اگلے سال اور جو بیعت اقبع ثانیہ جو ہے بنیاد بنی ہے اس تنظیم کی کہ جس کے تحت پھر آگے اقدام کے مراحل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے طرف پیش قدمی کی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ بیعت سم وطاعت مطلقا تھی حضور کے لیے اور آئندہ البتہ جب بھی ہوگی ہم نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں تنظیم اسلامی کی بیعت کے لیے اس میں البتہ اضافہ کیا ہے اس لیے کہ حضور کے بعد یہ مقام اب کسی کا نہیں ہے کہ غیر مشروط اطاعت جو ہے اس کا وہ مطالبہ کرے یا کوئی شخص اس سے اہد کرے بیعت کرے غیر مشروط اطاعت کی جب یہ ہو تو فرمایا فَبَاعِعْهُنَّ تو اے نبی ان کی بیعت قبول فرما لیجئے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور ان کے لیے اللہ تعالی سے استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اب یہ گویا کہ وہی مضمون جو سورہ مجادلہ اور سورہ منتہنہ کا جو اصل مضمون تھا اصل جو اس کا عمود ہے ان دونوں صورتوں کا آخیر میں پھر اس کو گویا کہ مؤقت کر دیا مزید تعقید کے ساتھ اہلِ ایمان ہرگز دوستی اختیار نہ کرو اس قوم کی جس پر اللہ کا غضب ہو گیا ہے جو بھی اللہ کے دشمن ہے وہ مغزوبِ علیہِم اگرچہ مغزوبِ علیہِم جو ہے نصارہ کے مقابلے میں تو یہود کے لیے لفظاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پر قبر کس لیں وہ کسے باشد کوئی بھی ہو ان پر اللہ کا گویا کہ غضب نازل ہو گیا ان کی دوستی اختیار نہ کرو قد ییسو من الاخرہ یہ جو کفار ہیں چاہے مشرقین میں سے ہوں چاہے اہلِ کتاب میں سے یہود میں سے ہوں چاہے نصارہ میں سے یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں کما ییس الکفار من اصحاب القبور جیسے کہ قبر والوں میں سے جو کافر ہیں جس طرح ان پر مایوسی تاری ہو چکی ہے قبر میں آنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ عالم آخرہ کے مقدمات کا آغاز ہو جاتا ہے پتا چل جاتا ہے عالم برزق میں قدم رکھتے ہی کہ کیا حشر میرا ہونے والا ہے ہر کافر کو اور ہوائیں آنے لگتی ہیں جنت کی طرف سے ایک صاحب ایمان کو لہذا جو مایوسی ان کی قبر میں پہنچنے کے بعد ہو چکی ہوتی ہے وہ گویا کہ انتہائی مایوسی ہے جس درجے میں وہ مایوس ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے اسی طرح یہ کفار خواہ مشرقین میں سے ہوں اور خواہلے کتاب میں سے ہوں یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں چاہے زبان سے آخرت پر ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا بول بالا کرنے اور حق کے غلبے کی جد و جہد کے لیے پوری تن مندھن کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی جملہ شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکن بالآیات والذکر